اگر آپ اسلام دھرم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پوچھا گیا ہوگا کہ کیا اسلام دھرم میں اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں پھر بھی آپ کے مند میں بھی یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ آخر مسلمان اپنی بہن سے شادی کیسے کر لیتے ہیں اسی وشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے یہ انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے والے ہیں کہ اپنی بہن سے شادی کرنے پر اسلام دھرم کیا کہتا ہے اور کہہ سچ میں اسلام دھرم میں اپنی بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آئیے ان سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اسلام دھرم میں کوئی بھی انسان اپنی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے یعنی اگر لڑکا اور لڑکی کی ماں ایک ہی ہے تو وہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں اور اس چیز کو اسلام دھرم میں حرام بتایا گیا یعنی اگر کوئی انسان ایسا کرتا بھی ہے تو وہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے جس کی مافی بھی نہیں ہے اور صرف یہی نہیں اگر آپ کی سگی ماں نے کسی اور لڑکی کو اپنا دودھ پلایا ہے تو آپ اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں پھر بھلے ہی وہ لڑکی بلکل انجان ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسلام دھرم کو نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان تو اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں دراصل اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی اور بڑی وجہ موجود ہے کہ اصل میں وہ سبھی لوگ کنفیوز ہیں کیونکہ اسلام دھرم میں کزن میریج کی جا سکتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی کزن سے شادی کی ہے پاکستانی کرکیٹر ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی اپنی کزن بہن سے شادی کی تھی جس کے بعد اس سوشل میڈیا پر لوگ ان کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگے اور صرف انہی کے بارے میں نہیں بلکہ پورے اسلام کو ہی برا بتانے لگے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہی کزن میریج کی جا سکتی ہے اس دنیا میں بہت سے ایسے دھرم ہیں جن میں کزن میریج کو جائز بتایا گیا ہے یہودی دھرم ماننے والے لوگ عیسائی دھرم ماننے والے لوگ اور اتنا ہی نہیں ہندو دھرم ماننے والے لوگوں میں بھی کزن میریج ہوا کرتی تھی اور یہ بات ہم صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ سب باتیں اتحاس میں درج ہیں باتیں کریں اگر ہندو دھرم کی تو مہا بھارت کال میں کزن میریج ہوا کرتی تھی ارجن نے بھی اپنی فرسٹ کروس کزن سبحدرا سے شادی کی تھی دراصل سبحدرا ارجن کے مہ میرے بھائی کرشن کی بہن تھی حالانکہ جب سے ہندو میریج ایکٹ آیا ہے تب سے کزن میریج پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے یعنی آج کے سمعے میں اگر آپ ہندو دھرم سے سمبند رکھتے ہیں تو آپ کزن میریج نہیں کر سکتے بات کریں اسلام دھرم کی تو پویتر کتاب قرآن کے چوتھے چپٹر میں باعث سے لے کر چوبیسوی آیت میں اس بات کا صاف ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان کن لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ماں بہنیں بھتیجی پتا کی بہنیں ماں کی بہنیں اور وہ سبھی لڑکیاں جن سے بریسٹ فیڈنگ کا تعلق ہو ان سبھی سے شادی کرنا حرام ہے اور اللہ کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یعنی اسلام میں آپ اپنی فرسٹ کزن سے شادی کر سکتے ہیں اور ایسا محمد کے سمیسے ہوتا آیا ہے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کروس کزن زینب بن جاش سے شادی کی تھی اس کے علاوہ حضرت علیہ اور فاطمہ کی شادی بھی کزن میریج کے دائرے میں ہی گینی جاتی ہے حالانکہ اسلام دھرم ماننے والے لوگوں میں ایک بہت بڑی سنکھیاں ایسی بھی ہے جو کزن میریج کو غلط بتاتی ہے اور اس لیے وہ آج تک کزن میریج نہیں کرتے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر تھے انہوں نے خود اپنی کزن سے شادی کی تھی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایسا کرتا ہے ان کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے من میں یہ سوال ہے کہ کیا مسلم اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں تو اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے نہیں مسلمان اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے لیکن کزن میریج پوری طرح سے جائز ہے لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کزن سے شادی کرنی ہے یا نہیں اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے ہو تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ ہوگا تو اگر آپ کے من میں بھی ہمیشہ سے یہ سوال چلتا رہتا تھا کہ کیا مسلم اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے سبھی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور اس کے علاوہ اور کن دھرموں میں کزن مریش کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے تاکہ ہمیں بھی اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی رہے دھنیواد